بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے گا یہ 25 جنوری تک اور کیا یہ خوبصورت ریزم ہے نیمرالو جی کا کہ آج تاریخ بھی 21 ہے اور یوں تو صدی کا ہم 2021 لکھتے ہیں لیکن لکھلے میں ہم اسے ایک ہی لکھیں گے اور ادھر بھی 21 اور ادھر بھی 21 اور درمیان میں جنوری ہے رات جب میں آ رہا تھا ریل گار سے اور سے پرنڈی تو میں دیکھ رہا تھا آن لائن کہ دنیا کے سپر پاورز کی جو نئے صدر ہیں جو بائیڈن انہوں نے حلفے اٹھایا پھر میں ان کے عوض کا ٹائم تلاش کرتا تھا جو مجھے مل بھی گیا جو بہن بھئی میرا پروگرم دیکھ رہے ہیں اگر میری توسیح کر سکیں تو وہ رات جو کہ پاکستان میں تو رات تھی نو بج کے قریب ٹائم تھا لیکن وہاں وہ شنٹنگ ڈی سی کا ٹائم 20 جنوری 11 بج کے 50 منٹ میں نے نکالا ہے کہ جب انہوں نے اوت لیا انشاءاللہ میں اپنے قیام کے دوران سپر پاور کے نئے صدر دنیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ ان کا کیا سلسلہ ہوگا اس پر روشنی ڈالنے کی بھی انتہالہ کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ آئینہ قسمت کا جو فروری کے تعداد شمارہ ہے یہ بھی آ چکا ہے اس کی بھی آپ کو ادھرا دینی ہے یہ شمارہ ضرور خرید کر پڑھیں اس میں ایک وادی حسین کا بڑا تعریف میں نے کرایا میرا پیچھلے دنوں کراچی وہاں پہ جانا ہوا تو یہ جاننا چاہیے ہمارے پاکستان کے جتے میں مومنین ہیں مسلمان ہیں ان کے لیے ایک اچھا تعریف ہے ایک بڑی اچھی قابش ہے جو کراچی میں کی گئی اور ستارے بڑی تیزی سے بڑھتے بڑھتے جناب برجے یہ کٹھے ہو رہے ہیں برجے جدی میں اور اگلے ماہ یہ یارہ بارہ فروری کو سات ستاروں کا اجتماع ہو رہا ہے برجے جدی میں اور یہ پہلے موازہ پانچ فروری انیس سو پاسٹھ میں دنیا میں کیا کیا انقلابت آنے والے ہیں وہ تو خیر انٹرنیشنل سیاسی پیش ہوئی ہیں لیکن انفرادی طور پر بھی ہر شخص کے ذائچہ کے برجے جدی میں یہ ستارے کٹھے ہونے جا رہے ہیں اور یہ کیا سراتھ ڈالیں گے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے گھر کے آپ کے بارہ کمرے اور ایک کمرے میں جناب سات بن دے اگر آ کے بیٹھ جائیں باقی کمرے خالی چھوڑے ہوں تو اس کمرے پہ کیا دباؤ پڑتا ہے اور آکسیجن کا کیا سلسلہ اجازتا ہے تو صدقات میں انشاءاللہ ہدیہ کروں گا کہ آپ کے لئے دوہزار اکیس کی شروعات میں ہی کون کون سے صدقات دینے اچھے ہیں کون کون سا اللہ تعالیٰ قسم پڑھتا باعث سے برکت ہوگا تاکہ اس سال کی ہر قسم کی نادہ نہیں فات و بلیات سے نظر پر سے بلاؤں سے نحصتوں سے آپ اپنے دے محفوظ رہ سکیں چھوٹا سا عمل ہے اور اس کا عمل کا رد عمل ہوتا ہے جس طرح سفر میں نواز کسر ہو جاتی ہے اور اس میں زبانوں لا مقاہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں تو صدقات دینا بھی باعث سے برکت ہوتا ہے اور پاکستان کے آج کل جو حالات چل لیں ہیں میں اکثر ہدیہ کرتے رہتا ہوں اب تو ناظرین اور کارین آئینہ قسمت رنجانی جنتری بارہ امامیہ خوب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سیاسی کشمہ کش اور ایک ناؤسر چھائی ہوئی ہے پاکستان پاکستانی قوم کا صدقہ ہے کہ منگل کو تمام زبا خانے کھول لیے جائیں اللہ کو قربانی پسان دائیں نہ جانے ہمارے حقورانوں کو اور جو ارباب اقتدار ہیں انہوں نے اس پر کیوں بندش لگا رکھی ہے تو جس دن پاکستان میں منگل کا زبا خانے کھول لیے جائیں گے کہ خون بہے گا تو یہ پاکستان پاکستانی قوم کا صدقہ پاکستان میں منچین اور خوشی اور شادبانی کا دور غاغاز شروع ہو جائے گا آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے جنہوں میں جو آسمان پر آسمانی قوم سر پر ستاروں کی عام پوزیشن ہے آپ کی خدمت دہلیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا بہرحال یہ اطلاع تھی کہ میں راول پنڈی میں ہوں اور میرا اکیس سے پچھے سک کیام رہے گا کاشانہ زنجانی راول پنڈی جو بہن پر مجھ سے ملنا پسند فرمائے بڑا آسان ہے کہ اپنے موبائل پر گوگل میپ کھول لیں اور اس پر کاشانہ زنجانی راول پنڈی لکھیں تو میرا پتہ کھل جائے گا آپ ٹائم لے کے مل سکتے ہیں اور میرا ملنے کا جو بہترین ٹائم ہے ہومن صبح یارہ مجھ سے لے کے تین چار مجھ تک آپ آ کے مل سکتے ہیں اور ان سپیشل میں نے دیکھا ہے کہ بہنمی باز کا دور دراز علاقوں سے آ رہے ہوتے ہیں تو انہیں آنے جانے میں ٹریفک میں ٹائم لگ جہتا ہے ایسے بہنمی جو دور دراز سے آئیں تو انہیں میں گزارش کروں گا کہ آنے سے پہلے اپنا ٹائم لیں تاکہ ان کا سفر بھی سوارت ہو اور میں ان کی خدمت کر سکوں یہ سید نظر آپ کے لئے دعا کرتا ہے کہ آپ جہاں گئے میں میرا پروگرم دیکھ رہے ہیں میری ڈیروں دعایں آپ کے لئے آپ کو اپنے آلولاد بچوں کی ڈیروں خوشیہ نصیب ہوں انشاءاللہ آپ سے ملقات کا سلسلہ جاری ہے خدا حافظ ملقات کا سلسلہ جاری ہے